نمسکار دوستو میں مہک سربلی آپ سبی کا آپ ہی کیس لرن ٹولی ٹوٹوریلز میں سواگت کرتی ہوں دوستو یہ چینل صرف اور صرف آپ ہی لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جس کے مادیم سے پورے بھارت میں موجود بچے شاکشک پرکشاؤں میں اتین ہونا چاہتے ہیں سوہ پرتشت نشلک تیاری کر سکتے ہیں اس چینل میں ہم آپ کو یو جی سی نیٹ جی آر ایف سی ٹیٹ پی ٹیٹ کے وی ایس این وی ایس بی ایٹ ایم ایٹ اور اور بھی اس سے سمبندیت سب بھی پرکشاؤں کی تیاری کروا رہے ہیں دوستو یہ چینل بھارت کا سو پرتشت نشلک شوشل ایجوکیشنل چینل ہے اس چینل کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اس کو لوگوں میں شیئر کیجئے اور ہمارے ڈیلی کے اپ ڈیٹ پانے کے لیے یہاں اس کا بیل بٹن دبانا نہ بھولیے ٹھیک ہے فرنڈز تو اب ہم کر رہے ہیں اس میں یو جی سی نیٹ جی آر ایف سی ٹیٹ پی ٹیٹر ہندی پیپر ٹو کی تیار ٹھیک ہے ہندی پیپر ٹو میں ہم نے ابھی تک کیا ہندی بھاشا کا وکاس ٹھیک ہے ہندی بھاشا اور اس کا وکاس ٹھیک ہے اس میں ہم نے سارا اس کا کیا ہے اس کے روپ کیا ہے اس کا کال کے آئے پرچین کال مادھے کال آدھونی کال ہندی بھاشا کے پھر ہندی بھاشا کے روپ کیے ہندی بھاشا پریوک کے ویویدھ روپ کیے ٹھیک ہے ان سارے یہ ساری چیزیں ہم نے کی ہیں تو ان سے ریلیٹیڈ اب ہم کیا کرنے والے ہیں جتنا بھی ہم نے ٹاپک کیا ہے کوئیشنز جو ہیں وہ ڈسکس کرنے والے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ہر ویکنڈ میں آپ کے لیے ایسے کوئیشنز لے کے آتے ہیں جو بھی ہم پورا ویک کرتے ہیں اس کے ہم آپ کو کوئیشنز جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں آپ کے ساتھ ٹھیک ہے جسے کی ہماری ساتھ ساتھ میں کوئیشنز کی بھی تیاری ہوتی جائے ٹھیک ہے تو فرسٹ کوئیشن ہے ہمارا ایرانی مہا بھارت کال سے ہی بھارت کو ہندی کہنے لگے تھی یہ کثن کس نے کہا ہے ایرانی مہا بھارت کال سے ہی بھارت کو ہندی کہنے لگے تھے یہ کثن کس نے کہا ہے تو فرنڈز یہ قثن کہا ہے پندیت رام نریش تریپاٹھی نے کس نے کہا ہے پندیت رام نریش تریپاٹھی نے کہا تھا کہ ایرانی جو تھے وہ مہا بھارت کے کال سے کورور پانڈو کی کال سے ہی مہا بھارت کو ہند کہنے لگے تھے ٹھیک ہے کیونکہ وہ مہا بھارت کو ہند کہنے لگے تھے اس لئے وہاں نواز کرنے والے لوگ ہندوستانی کہلائے ان کے دورہ استعمال ہونے والی بھاشا ہندی کہلائی اس لئے ایرانی مہا بھارتکال سے ہی بھارت کو ہند کہنے لگے تھے یہ کتھن کس نے کہا ہے پنڈیت رام نریش تریپارٹی نے اس کا آنچر ہے D دوسرا ہمارا وشو کی بھاشاؤں کو مکھت ہے کتنے بھاشا پریواروں میں ویبھاجت کیا جاتا ہے ہم نے کیا ہے تین ہزار بھاشائیں ہیں اور ان کو کس میں بھاشت کیا گیا ہے بارہ پریواروں میں تین ہزار بھاشاؤں کو بارہ پریواروں میں ویبھاجت کیا گیا ہے سیکنڈ کوشن کا آنچر ہے ا ہندی کس بھاشا پریوار کی بھاشا ہے ہندی کس بھاشا پریوار کی بھاشا ہے تو ہندی کونسے بھاشا پریوار کی بھاشا ہے درویڈ بھاروپیے سیمیٹک یا پھر ریڈ انڈیا تو ہندی ہے بھاروپیے پریوار کی بھاشا بھارت اور یوروپیے پریوار کی بھاشا ہے ہندی اسے آرے بھاشا بھی کہتے ہیں سمبندیت ہے بھائیدک سنسکریٹ اوہٹ پالی یا پراکرت تو جس میں ہمارے ویدوں کی رچنا ہوئی پرانوں کی رچنا ہوئی وہ ہے ہماری کونسی بھائیدک سنسکریٹ ٹھیک ہے پراچین بھارتی آرے بھائیدک سنسکریٹ اس میں ہمارے ویدوں کی رچنا ہوئی ہے اب 5th کا آنسر ہو گیا ا ٹھیک ہے تو ہم آتے ہیں 6th پہ ویدک گرنثوں کی بھاشا تھی اب ویدک گرنث کس بھاشا میں لکھے گئے پالی میں لککک سنسکریٹ میں ابھرنش میں یا ویدک سنسکریٹ میں of course ویدک گرنث جو تھے وہ ویدک سنسکریٹ میں لکھے گئے تھے ٹھیک ہے clear reference 6th کا آنسر ہو گیا c اب ہم آتے ہیں ہمارے 7th پہ ویدوانوں نے ویدک دھوانیوں کی سنکھیا 52 مانی ہے اس میں کتنے سور تتھا کتنے ویانجن ہے ویدوانوں نے ویدک دھوانیوں کی سنکھیا 52 مانی ہے اس میں کتنے سور تتھا کتنے ویانجن ہے تو اس کا آنسر ہے b 13 سور اور 49 ویانجن ہے ٹھیک ہے اس میں 13 سور اور 39 ویانجن ہے اس کا آنسر ہے b اب ہم آتے ہیں 8th question پہ لوکک سانسکریٹ سے سمبندیت نیمن میں کون سا کتھن اہ ستے ہیں تو لوکک سانسکریٹ میں کیول 48 ورن شیش رہ گئے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے بولا کون سا کتھن جو ہے وہ اہ ستے ہیں تو ہم نے کیا کیا پڑھا ہے لوکک سانسکریٹ میں 48 ورن رہ گئے ہیں لوکک سانسکریٹ کی دھوانیوں میں جیوی مولک اور اوپ دھمانیاں لپت نہیں ہوئی ہیں لوکک سانسکریٹ میں ویدک سانسکریٹ کی اپیکشا کریا روپوں اور دھاتو روپوں میں ویشیش انتر آ گیا ہے تو ان میں سے کون سا کتھن ہے جو صحیح نہیں ہے تو فرنچ لوکک سانسکریٹ میں 48 ورن رہ گئے ہیں یہ بلکل ٹھیک ہے رمائین مہا بھاراتشا کریا روپوں اور دھاتو روپوں میں ویشیش انتر آ گیا ہے یہ بھی ٹھیک ہے تو ہمارا گلت کونسا ہوا اسرتت کتھن کونسا ہے وہ ہے کہ لوکک سانسکریٹ کی دھوانیوں میں جیوی مولک اور اوپ دھمانیاں لپت نہیں ہوئی ہیں جبکہ یہ دو لپت ہو گئی ہیں تبھی 48 ورن شیش رہ گئے ہیں اس میں ٹھیک ہے تو ایٹس کا آنسر ہے بی اب ہم نائنٹ آنسر کی بات کرتے ہیں مدھے کالین بھارتی آرے بھاشا کا کال کرم کیا ہے تو مدھے کالین آرے بھاشا کا کال کرم ہے 500 اسوی پورف سے 1000 اسوی پورف تک اس کا آنسر کیا ہو گیا بی مدھے کال کا کیا سمجھ ہے 500 اسوی پورف سے 1000 اسوی پورف تک پراثم 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 بھاشا کہا جاتا ہے پرumpsم پرکرط بھرشا کہہ جاتا ہے کسی کہتا ہے پرPM Despuésifi قرants بھرشاں پری Над Reserve آنسٹر آئے گا د اس کی رچنہ ہوئی ہے پالی میں نیمن میں پالی بھرشاں میں لکھی رچنہ ہے ٹویلتھ کوششن ہے نمین میں سے پالی بھرشا میں کون سی رچنا لکھی گئی ہے مہا بھارت جین گرن تھاگم کرپورمنجری یا پھر ملند پن ہو تو اس کا کیا آنسر ہے د ٹویلتھ کا آنسر ہے د ملند پن ہو ٹھیک ہے فرنس اب آتے ہاں تھرٹینت پہ سد نیتی ویاکرن کے رچناکار تھے تھرٹینتھ کوششن ہے سد نیتی ویاکرن کے رچناکار کون تھے موگلان کچان آشوگھوش یا پھر اگوانچ تو تھرٹینتھ کا آنسر ہے سی اگوانچ تھے سد نیتی ویاکرن کے رچناکار تھے اگوانچ جو کی ایک برمی بھکشو تھے اب ہم آتے ہیں فورٹین نمبر پہ کچان ویاکرن کس بھرشا میں لکھا گیا گرنٹ ہے کچان ویاکرن کس بھرشا میں لکھا گیا گرنٹ ہے سنسکریت پراکریت پالی یا کھڑی بولی تو اس کا آنسر ہے سی پالی جو کی ایک فورٹین کا آنسر ہے سی فیفٹین त پراکریت بھاشا کو اردھماغدی چولکا پہ شاشی اور اپ بھرنچ न تین بھاگو میں کس نے ورگی قرد کیا ہے ورروچی نے ہیم چندر نے جورج گری隨 Pend리 یا پھر مارکندے نے تو ففٹین کا آنسر آئے گا ب ہیم چندر پراکریت بھاشا کو اردھماغدی چولکا پہ شاشی اور اپ بھرنچ ان تین بھاگو میں کس نے برگی کرت کیا ہے ہیم چندر نے 15 کا آنسر ہے ب اب 16 پہ آتے ہیں نیمن میں کس بھاشا کا سمبند مغد کے مدھے ورطی دیش سے تھا نیمن بھاشاوں میں سے کس بھاشا کا سمبند مغد کے مدھے ورطی دیش سے تھا تو 16 کا آنسر آئے گا ہمارا ارد ماغدی پراکرت اس میں آپشنز دی ہوئی ہیں پراکرت شہر سینی پراکرت اور ماغدی پراکرت تو ہمارا آنسر کے آئے گا ارد ماغدی پراکرت سکسٹین کانسر ہے جہیں دھرم کے اپمجزوں کی سنکلن کو آگم کہا جاتا ہے ان اپمجزوں کی بھاشہ تھا ماتوز قرم گتrulیا نے اس پرائد مانگ دی پرائے رو کے سثان پر لہ کا اوچارن کس پراکرد میں دیکھنے کو ملتا ہے رہ کے ستھان پر لہ کا اوچارن کرس پراکرت میں دیکھنے کو ملتا ہے شہر سے نہیں اردھماغدی ماغدی یا پھر پراثم پراکرت تو اس کا آنصر ہے سی ماغدی پراکرت میں رہ کی جگہ پر لہ جو ہے وہ زیادہ اس کا پر یوز ہوتا ہے اب ٹوئنٹیتھ ہے نیمن میں کون سی آدھونک بھاشا اردھماغدی آپ بھرنج کی ہے ان میں سے کون سی آدھونک بھاشا ہے جو اردھماغدی آپ بھرنج کی ہے اوپشنز ہے پشتیمی ہندی لہندہ مراتھی یا پھر پوروی ہندی تو اس کا آنصر آئے گا پوروی ہندی ٹھیک ہے ٹوئنٹیتھ کا آنصر ہے د پوروی ہندی اب ہم بات کرتے ہیں ٹوئنٹی وانت کی آپ بھرنج کے مہان کبھی سو ایمبھوں ہیں آپ بھرنج کے مہان کبھی سو ایمبھوں ہیں ٹھیک ہے جنہوں نے دسویں شتابدی میں بھویسیت کتھا کی رچنا کی پرامچریو رٹھنو میچ کریو کی رچنا کی پرامچریو رٹھنو میچ کریو کی رچنا کی مہا پوران کی رچنا کی کرکو چریو کی رچنا کی کرکو چرت کی رچنا کی تو ان میں سے کونسا آنصر آئے گا ٹوئنٹی وان کا بی پرامچریو اور رٹھنو میچ کریو کی رچنا کی تھی آپ بھرنج کے مہان کبھی سو ایمبھوں نے ٹھیک ہے اب اگر ہم بات کریں ٹوئنٹی ٹو کوئیشن کی تو اس میں ہے کونسی بھارتی آرے بھاشا پشچیمی گارڈین کی بھاشا نہیں ہے کونسی آرے بھاشا پشچیمی گارڈین کی بھاشا نہیں ہے تو اس کا کیا آنصر آئے گا راجستانی پنجابی سندھی یا گڑوالی تو پشچیمی کی کونسی بھاشا نہیں ہے تو وہ اس کا آنصر آئے گا ٹھیک ہے ٹوئنٹی ٹو کا آنصر ہے ڈ گڑوالی 23 ہندی بھارت بہت سنکھیک لوگوں کی بھاشا ہونے کے پشتات بھی اس کا کشتر سمپون بھارت نہیں ہے کیونکہ کیول اتری پشتر کو ہندی پردیش کہا جاتا ہے راجنیتک سوار سہیتوں کے قارن اسے کھوچ ہی راجوں میں مانتا پرابت ہے دکشن بھارت میں ہندی بھاشی لوگوں کی سنکھیا کم ہے یا پھر آرےوں کا پربھوتو سمپون دیش میں نہیں تھا 23 کا آنسر ہوئے گا بھی کیونکہ راجنیتک سوار سہیتوں کے قارن اسے کچھ ہی راجوں میں مانتا پرابت ہے 24 کی بات کرتے ہیں نیمن میں کونسی بولی پوروی ہندی کی نہیں ہے تو اس میں ہمیں چار اوپشنز دی ہوئی ہیں عوضی 36 گڑی بھگیلی یا بندیلی تو پوروی ہندی کی ان میں سے کونسی بولی نہیں ہے بندیلی 24 کا آنسر ہے 25 پہ آتے ہیں نیمن میں سے کونسی بولی پشنی ہندی کی نہیں ہے نیمن میں سے کونسی بولی پشنی ہندی کی نہیں ہے کنو جی براج بھاشا کوروی یا عفدی تو اس میں آئے گا عفدی عفدی جو ہے وہ پشنی ہندی کی نہیں ہے باقی دینوں پشنی ہندی کی ہیں اب دوسری بات کرتے ہیں ہم 26 کوشن کی 26 کوشن میں ہے بیٹا گھاڑی جیسے دویتی ویانجنوں کا پریوگ کس بولی کی پرمکھ وششتہ ہے اس میں دو دو ویانجنز آ رہے ہیں نا دویتی ویانجنز آ رہے ہیں تو یہ کس بولی کی وششتہ ہے پوروی ہندی کی بھگیلی پشنی ہندی کی کھڑی بولی پشنی ہندی کی وراج بھاشا یا پوروی ہندی کی عوضی تو 26 کا آنسر ہے بیٹا گھاڑی بولی اس میں دویتی ویانجن آتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں 27 کوشن کی نمی لکھت میں سے کس بولی کو جارج گریہ سن نے بانگرو گرام دیا تھا جارج گریہ سن نے بانگرو کس بولی کو کہا تھا 27 کوشن ہے کوروی کو عوضی کو چھتیس گڑی یا ہریانوی تو اس کا آنسر ہے ہریانوی ہریانوی کو جارج گریہ سن نے بانگرو نام بھی دیا تھا ٹھیک ہے 27 کا آنسر ہے D اب ہم بات کرتے ہیں 28 بندیل خند کشیتر میں بندیلی بولی جاتی ہے یہ بولی اتر پردیش میں کہاں بولی جاتی ہے بندیل خند کشیتر میں بندیلی بولی جاتی ہے یہ بولی اتر پردیش میں کہاں بولی جاتی ہے کانپور حردوئی میجزہ پور باندہ لکھنو بیراج چی یا پھر جھانسی اوڑی ٹھیک ہے تو بتاؤ اس کا 28 کا آنسر کیا ہوئے گا دی جھانسی اوڑی ٹھیک ہے 28 کا آنسر ہے دی اب ہم بات کرتے ہیں 29 کی نمین میں کنوجی کا کشیتر ہے فرکھاباد حردوئی بھاگلپور پٹنا مطرہ وارانسی سلطانپور گازیپور 29 کا آنسر ہے فرکھاباد حردوئی ٹھیک ہے 29 کا آنسر ہے یہ فرکھاباد حردوئی اب ہم آتے ہیں کوشن نمبر 30 پہ نمین میں راجستانی ہندی کی بولی ہے 30 پہ نمین میں راجستانی ہندی کی بولی ہے راجستانی ہندی کی بولی کونسی ہے مارواری میواتی ڈنڈانی یا پھر یہ سبھی تو اس کا آنسر ہے یہ سبھی کیونکہ راجستانی ہندی کی بولی اب ہم نے پیچھے بولیاں کی ہیں ان میں ہم نے پڑھا کہ راجستانی کے انتگت مارواری ڈنڈانی اور میواتی تینوں ہی آتی ہیں چرن داس کی ششیہ دیا بھائی و سہجو بھائی راجستانی ہنڈی کی کس بولی میں رچنا کرتی تھے چرن داس کی ششیہ دیا بھائی و سہجو بھائی راجستانی ہنڈی کی کس بولی میں رچنا کرتی تھے 31 کا آنسر ہے اے میواتی میواتی میں دھنڈانی میں مالوی یا مارواری تو یہ میواتی میں کرتی تھی دیا بھائی اور سہجو بھائی اور سیشیا کس کی تھی چرانداز کی ٹھیک ہے اور یہ راجستانی ہندی کی ہی کسی بولی میں رچنا کرتی تھی وہ کونسی بولی تھی میواتی 38 کا آنسر ہے اے میواتی اب ہم آتے ہیں 32 بحاری ہندی کی کونسی بولی بحاری سے ادھیک اتر بردیش راجے میں بولی جاتی ہے بحاری ہندی کی ایسی کونسی بولی ہے جو بحار سے ادھیک اتر بردیش راجے میں بولی جاتی ہے 32 کا آنسر بتاؤ مگھی میتھلی بھوجپوری یا پھر بحاری تو اس کا آنسر ہے بھوجپوری 32 کا آنسر ہے c بھوجپوری اب ہم بات کرتے ہیں 33 کی نیمن میں سے کونس ایک شیطر میتھلی بولی کے ہیں سیوان سارن گو پالگنچ جھارکھن چھتیسگر پورنیا دربھنگا شیوہر پورنیا وارانسی بستی اور گونڈا ٹھیک ہے تو ہم اس کا پتہ ہے 33 کا آنسر ہے c دربھنگا شیوہر اور پورنیا یہ سارے جو کشیطر ہیں وہ میتھلی بولی کے ہیں ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کوشن نمبر 34 کی پہاڑی ہندی کا وکاس ہوا ہے شیرسینی پرکرت سے ماغدی پرکرت سے ارد ماغدی پرکرت سے یا پھر خس پرکرت سے تو اس کا آنسر آئے گا خس پرکرت سے پہاڑی ہندی کا وکاس ہوا ہے خس پرکرت سے اب 35 نمین میں سے کن بھاشاؤں کو مدھے کال میں سہیتک بھاشاؤں کا درجہ پرابت تھا مطلب مدھے کال میں کون سی بھاشاؤں تھی جن میں سہیتیاں لکھا جاتا تھا 35 کا آنسر ہے سی بھرچ بھاشاؤں اور افدی بھرچ بھاشاؤں اور افدی ہی مین ایسی بھاشاؤں ہیں جن میں سہیتک بھاشاؤں جو سہیتک بھاشاؤں ہیں جن میں جیدہ سے زیادہ سہیتیاں لکھا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں 36 دکھینی بھاشاؤں مولتے تھے ہندی کا پرارمبک روپ اردو کا اٹھرارمی صدی کی یا پھر چودمی پندرمی صدی کی کھڑی بولی یا پھر اپروکت سبھی تو اس کا آنسر آئے گا چودمی پندرمی صدی کی کھڑی بولی دکھینی بھاشاؤں مولتے تھی چودمی پندرمی صدی کی کھڑی بولی یہ ابھی ہم نے دو دن پہلے ہی ویڈیو میں کیا ہے ٹھیک ہے فرینٹ 36 کا آنسر ہے سی اب ہم بات کرتے ہیں 37 کی دکھینی بھاشاؤں میں کھڑی بولی کے اترکت براج حریانوی میواتی افدھی پنجابی آدھ کے بھی روپ پائے جاتے ہیں کیونکہ دکھینی ان سبھی بھاشاؤں اور بولیوں سے پر بھاویت رہی ہے دکھینی ان سبھی بولیوں کے مولک شیطر سے ہی نکلی ہے دکھینی کے ساتھ ساتھ ان سبھی بھاشاؤں اور بولیوں کا وکاس ایک ساتھ ہوا ہے دکھینی بھاشاؤں ان سبھی بولیوں کی طرح اوکار بہول ہے تو اس کا آنسر آئے گا 37 کا سی کہ دکھینی کے ساتھ ساتھ ان سب ہی بھاشاؤں اور بولیوں کا وکاس ایک ساتھ ہی ہوا ہے ٹھیک ہے اب 38 38 کا ہم کر رہے ہیں کوشن ہے نمین رچناو میں سے کس میں ہندوستانی شبد کا اُلےک ہوا ہے نمین رچناو میں سے کس میں ہندوستانی شبد کا اُلےک ہوا ہے 38 کا آنسر تو اس میں ہم نے آپشنز ہیں بابر نامہ تو زکے بابری پادشاہ نامہ یا پھر زفر نامہ تو اس کا آنسر ہے 38 کا بی تو زکے بابری اس میں ہندوستانی شبد کا پریوگ ہوا ہے اب 39 کوشن ہے مانک بھاشا مکھتہ ہوتی ہے مانک بھاشا مکھتہ کیا ہوتی ہے جو پری نشتھت شودھ و پری مرجت ہوتی ہے جو سماجک سانسکرٹ روپ سے سامانے سامے ہو جو کسی کشیتر کی آنچلک بولی ہو بھاشا پریوگ کی درشتی سے سویکریت ہو تو اس کا آنسر ہے 39 کا ا جو پری نشتھت شودھ و پریمارجت ہو اسے مانک بھاشا کہا جاتا ہے اب ہم آتے ہیں 40 پہ کون سی انوچھید میں ہندی کو سنگ کی راج بھاشا وہ دیو ناغری کو لپی کے روپ میں مانتہ ملی ہے کون سے انوچھید میں ہندی کو سنگ کی راج بھاشا وہ دیو ناغری کو لپی کے روپ میں مانتہ ملی ہے ٹھیک ہے فرینڈز اور یہ 40 کا آنسر ہو گیا اے 41 کی بات کرتے ہیں آٹھویا نسوچی میں 92 شن چودھن دوارا کس بھاشا کو سمیلت کیا گیا ہے سندھالی ڈوگری میتھلی یا پھر یہ سبھی تو اس کا آنسر آئے گا یہ سبھی دی دیو ناغری لپی ہے چترات مکلی کی لپی سنکیت آت مکلی پی ورنات مکلی پی یا پھر اکشرات مکلی پی تو 42 کا آنسر ہے سی اکشرات مکلی کی 43 شیر سینی ابھرنش ارثات اوہٹ مدھی دیش کے اترکت بنگال آدھی پردیشوں میں بھی کعوی بھاشا کے روپ میں پریوکت ہوتی رہی یہ قتھن کس کا ہے چند دھر شرما گلیری آچارے رام چندر شکل میرو تنگ یا پھر ڈاکٹر سنیتی کمار چٹر جی یہ 43 کوئیشن ہے اس کا آنسر ہے ڈی سنیتی کمار چٹر جی پالی بھاشا مکھیت ہے ان ستھانوں میں پرچلی تھی پالی بھاشا مکھیت ہے کن ستھانوں میں پرچلی تھی مگد اجینی شراب شتی نیپال کلنگ کوئسر یا پھر کرو پانچال تو اس کا آنسر کیا آئے گا اب آپ نے بتانے کیا ہے اس میں سے اس کا آنسر 44 کا آنسر ہے بی جس میں دو وہ چار ایک وہ تین ایک وہ دو اور تین وہ چار آپشنز دی ہوئی ہیں تو اس میں دو ہیں وہ ہیں ایک اور دو کون کون سے مگد اجینی کلنگ اور کوئسر ٹھیک ہے 44 کا آنسر ہو گیا بی اب ہم بات کرتے ہیں 45 کی شہر سینی ناٹکوں کے گد بھاگ کی بھاشا تھی شہر سینی ناٹکوں کے گد بھاگ کی بھاشا جو گری سن مار گند اچار بھاگ 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 کی بھاگ بھاگ اردو کا جنم ڈلی اور آگ رہ میں نہیں بلکی ڈکھین بھارت میں ہوا اس قط سے سہمتی کون رکھتے تھے اردو کا جنم دلی اور آگرہ میں نہیں بلکہ دکھینی بھارت میں ہوا اس کتھن سے سہمتی کون رکھتے تھے امیر خسرو رامزاری سنگھ دنکر راہمچندر شکر یا پھر راہول سانسکرٹ تیاین تو اس کانسر ہے راہول سانسکرٹ تیاین چھوٹی سکس کانسر ہے ڈی فورٹی سیون نمی لکھی ترچناؤں میں سے کس کا سمبند شہر سے نہیں پراکرت سے ہے کچان بیاکرن جین سہیتے پراکرت پرکاش یا پھر آنند سندری ٹھیک ہے تو ان کے آپشن سوڑ ہیں ایک اور دو دو اور تین دو اور چار یا پھر ایک دو اور ایک تین اور چار فورٹی سیون اس کا آنسر ہے سی دو اور چار جین سہیتے اور آنند سندری ٹھیک ہے فورٹی سیون کا آنسر ہے سی اب فورٹی ایٹ کی بات کرتے ہیں سومیلیت کیجئے اس کو آپ نے ملانا ہے بولی ہے بانگرو بھوجپوری کماؤنی کماؤنی اور کھڑی بولی تو اس کے جو سوچی ہے دوسری کشیتر ہیں وہ ہیں علیگرڑ میرٹ علموڑا چپرا یہاں پہ رو تک ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپشنز دیو ہوئی ہیں دو ایک چار تین چار تین دو ایک پانچار تین دو تین دو پانچار ٹھیک ہے تو اب سوچو فورٹی ایٹ کا آنسر کیا ہوئے گا فورٹی ایٹ کا آنسر بانگرو کہاں کی ہے رو تک کی ٹھیک ہے بھوجپوری کہاں کی ہے چھپرا کماؤنی کہاں کی ہے علموڑا اور کھڑی بولی میرٹ تو اس کا آنسر بنتا ہے پانچار تین دو مطلب اس کی اوپشن ہے فورٹی ایٹ کی ڈی فورٹی ایٹ کی اوپشن ہے ڈی ٹھیک ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں فورٹی نائن کوشن کی نمین میں ماغدی سے سمبندیت کون سے کثن سہی ہیں نمین میں ماغدی ماغدی سے سمبندیت کون سے کثن سہی ہیں ماغدی پرچین کال میں دکشن بیہار ماغد میں پرچلی تھی چوبیس میں تیر تھکر مہاویر سوامی نے اپنے دھرم دیش ماغدی میں ہی دیئے تھی یہ ٹھیک ہے اس کا بی جو فورٹی نائن کا جو ہے وہ بی ٹھیک ہے باقی جو آشو گھوش کے ناٹکوں میں ماغدی کا پرچینطم روپ ملتا ہے گلت ہے ر کے ستھان پر لہ تتھا سر شر شر کے ستھان پر شر کا اوچارن ماغدی پراکرت کی پرمکھ وشیشتہ ہے ٹھیک ہے تو اس کا آنسر آئے گا بی ٹھیک ہے ایک تین اور چار یہاں پہ جو دو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے باقی ایک تین اور چار جو ہیں وہ ٹھیک ہیں فورٹی نائن کا آنسر آگیا بی ٹھیک ہے انہوں نے بولا اس میں بتاؤ کونسا کثن صحیح ہے ٹھیک ہے تو ان میں تینوں کثن صحیح ہیں پہلا تیسرا اور چوتھا جو صحیح نہیں ہے وہ ہے دوسرا چوبیس میں تیر تھکر مہاویر سوامی نے اپنے دھرم موپدیش ماغدی میں ہی دیئے تھے یہ غلط ہے باقی تینوں صحیح ہیں ٹھیک ہے اس کا آنسر ہے بی اب ہم بات کرتے ہیں فیفٹی فیفٹیت کوشن کی آئیو گھوش بڑو ویا پاری لاد کھیپ گیان یوگ کی برج میں آن اتاری اوکت پانکتیاں کس بولی میں لکھی گئی ہیں اوکت پانکتیاں کس بولی میں لکھی گئی ہیں آودھی وراج بھاشا وندیلی کنوجی افکورس براج بھاشا یہ کس میں لکھی گئی ہیں براج بھاشا میں 50 کوشن کا آنسر کیا ہے بھی ٹھیک ہے فرینڈز تو آج ہی ہم نے کیا ہے 50 کوشن جو ہم نے چپٹر کیا تھا پہلی ایک کی تھی اس سے سمبندیت کی ہیں اب بھی ہمارے پہلی ایک کی میں سے ایک ٹاپک رہ گیا ہے دیو ناگری لیپی اب نیکس ٹاپک میں ہم وہ ہی لے کے آئیں گے ٹھیک ہے فرینڈز آپ آپ ان کو اچھے دیکھ لو سمجھ لو پھر ہم نیکس ٹاپک کریں گے کوئی بھی دکت ہوئے تو آپ بول سکتے ہو پوچھ سکتے ہو خودと مقتجین کریں گے کوئی زیادہ شاب mereülنے کے آپ نے مح getting شکریہ اور مح ... شکریہ ー